بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی کچھ نہ کچھ فضیلت آتی ہے جیسے یہ مہینہ شعبان کا ہے اس شعبان کے مہینے میں پندروی شب ہے جس کو شب برائت کہا جاتا ہے لیلت البرائت کہا جاتا ہے اس کی فضیلت آئی ہے وہ فضیلت علماء کے نزدیک معتبر ہے اس سلسلے میں بھی اعتدال کے بجائے افرات و تفرید پیدا ہو گیا کچھ لوگ ہیں جن کو خدا واسطے کا بیر ہے لیلت البرات سے گویا ایک قسم کی دشمنی ہے اور جس کی انکار کرنا جس سے نفرت کرنا جس سے بچنا جس کی مخالفت کرنا انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے یہ تفرید ہے اور ایک طبقے کو افرات ہے جتنی فضیلت ہے اتے پہ قناعت نہیں ہے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کے ترے ترے کے آمان جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں اسے انہوں نے وضا کر لیے ہیں اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور ان فضائل میں اضافے کر دیے اپنی طرف سے جتنا احادیث کے مجموعے سے معلوم ہوا تھا وہ بس اتنا تھا کہ ایک مبارک رات ہے اس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عام مغفرت فرماتے ہیں بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کو طلب کر لے روزی روٹی کو طلب کر لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتر فیصلوں کی التجا کر لیں ہو سکے کچھ نفل نماز پڑھ کر استغفار کریں توبہ کریں یہ تو سب چیزیں اس فضیلت سے متعلق روایات کے مجموعے سے سمجھ میں آتی ہیں اور ان روایات کے مجموعے کو علماء حدیث نے ایکسپٹ کیا ہے تسلیم کیا ہے تو ایسا کرنا کافی تھا کبھی آن حضرت علیہ السلام ایک ہی واقعہ ہے تمام آہادیث میں کہ آپ رات گھر میں نہیں تھے تو آن حضرت علیہ السلام کو نہ پا کر حضرت عائشہ تھوڑا سا گھبرا گئیں پریشان ہو گئیں کیونکہ رات جاتے تو نہیں تھے آپ کہیں اتفاق سے آج رات غائب تھے نہیں تھے تو متفکر تھیں اتنے میں واپس آگئے جب آگئے حضور علیہ السلام تو ان کی فکر کو پریشانی کو گھبراہت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں خیال لگا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے گا ایسا نہیں ہے اسے میں ہوا یہ کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اہلِ بقی کے لیے چل کر مغفرت کی دعا کر دیجئے تو میں گئے اور واپس آگیا تو یہ ایک خاص واقعہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت جلد تشریف لے جانے والے تھے حضرت علیہ السلام کی دعا مغفرت تمام لوگوں کے لیے ہو جائے جو زندہ ہیں ان کے لیے تو ہو ہی رہی ہے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے ایسا اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے ایسا حکم دیا آپ نے ایسا کیا اس سے شاہبان کی پندروی شب میں قبرستان جانے کی کوئی مسنونیت نہیں ثابت ہوتی کہ یہ سنت ہے لیکن لوگوں نے اب اس کو ایسا رواج دے دیا ہے کہ چاہے نماز روزہ نہ کریں لیکن اس رات میں قبرستان ضرور جاتے ہیں پھول مالائیں چڑھاتے ہیں اور باقاعدہ چوکے مسلمان کرتے ہیں تو صفائی سترائی روشنی لائٹ وائٹ سب کا انتظام بل دیا والے بھی کرتے ہیں لیکن خود مسلمانوں کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہیے فقی آزم حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا زندگی جو لوگ معمول بنا لیے ہیں پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اسے مردوں کی عید کا نام دے دیا ہے اور کوئی مردہ کہنا اچھا نہیں لگتا تو بڑے لوگوں کی عید اب پھر قبرستان جانے کا احتمام ہونے لگا اب پھر ان کے اوپر پھول وغیرہ چڑھانے کا احتمام ہونے لگا اور بعض بعض جاہلوں کے پاس تو اپنے بڑوں کے گزرے ہوئے لوگوں کے پسند کے کھانے بنا کر وہاں لے جا کے رکھنے کا بھی طریقہ رائج ہے جاہلوں کے پاس تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ اضافے ہوتے جا رہے ہیں یہ سب اضافے پھر سے آپ کو ڈیلیٹ کرتے جانا چاہیے اس کو مائنس کریے یہ فضائل میں نہیں ہے اس کو کم کریے یہ لوگوں نے بڑھا لیے اپنی طرف سے اور جب لوگوں نے بڑھا اور اس کو ختم کر دینا ہماری ذبہ داری ہے پتہ نہیں کس طرح بڑھ گئی ہوگی بڑھ گئی کسی لوگوں کو ایسا ہی معلوم ہوا ہوگا ایسا ہی بتایا گیا ہوگا جو بھی وجہ ہوگی جب آپ کے سامنے علماء کتاب و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں اور سامنے بات لائی جا رہی ہے کہ نئی بھائی ایسا ایک دفعہ اتفاقا ہو گیا تھا نہ آپ نے اس کی فضیلت بیان کی نہ آپ نے دوسروں کو کرنے کا حکم دیا بس جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی خبر دی زوجہ محترمہ کی بیچینی کو دیکھ کر ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب آپ نے اس کو دوسروں کے لئے مسنون نہیں قرار دیا تو دوسرے اس کو اپنے سے کیسے مسنون بنا لے سکتے ہیں ہر چیز کا سنت ہونا نبی بتا سکتا ہے دین ہونا نبی بتا سکتا ہے دوسرے تو نہیں بتا سکتا اس لئے یہ بات صالح صالحین میں تھی بھی نہیں اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہمارے ان علاقوں میں جن علاقوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن قدیم زمانے سے چلا رہا ہے بلکہ غور کرے تو ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت کے آباؤ اجداد کبھی غیر مسلم ہی رہے ہیں تو اب مسلمان تو ہو گئے لیکن کلچر و تہذیب لوگوں نے دیکھا کہ فلان یہ ہوتا ہے تو اپنے پاس یہ شروع کرو اور ہندو میں یہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے بجائے ایسا کر لیں اور اسے اسلامی رنگ دے لیا جائے اور اسے مسلمانوں کا عمل بنا لیا جائے اس طرح بھی بہت سی چیزیں چل پڑی لیکن جب اللہ نے علم کو سہل کیا علماء کی تعداد بڑھا دی جگہ جگہ علماء ہو گئے مسجدوں میں خطیب پہلے سب جاہل تھے اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علماء خطیب ہو گئے اور وہ کتاب و سنت سام میں رکھ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ افراد بھی منہ ہو تفریط بنو وہ بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں اور جو طبقہ اس میں اپنی طرف سے آمیزش کر کے اضافے کر کے چل رہا ہے یہ بھی احادیث محتبرہ میں زیادتی کا جرم کر رہا ہے لہذا یہ مردوں کی عید اور بڑے لوگوں کی فاتحہ اور خبرستان جانے کو ضروری سمجھنا استغفار تو مسجد میں سے بھی کر سکتے ہیں دعائے مغفرت دھر میں سے بھی کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر سکتے وہاں جانے کو ضروری سمجھنا اگر اس حدیث کی وجہ سے ہے جس میں حضور علیہ السلام ایک پندروی شب میں بقی گئے تھے قبرستان گئے تھے شہد آئے ارہد کے پاس گئے حضور علیہ السلام تو وہ ایک واقعہ خاص ہے ان کی ذات کے ساتھ اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوا اور آپ نے بتایا بھی نہیں اور اگر کوئی اس پر قیاس کر کے اپنے لئے بھی پسند کرے کہ میں بھی جلے جاؤں اور مرحومین کے لئے مغفرت کی دعا کر کے آجاؤں تو دگی میں پانچ دس برس میں کبھی ایک آد مرتبہ وہ یہ سمجھ کے کہ ہمارے نبی گئے تھے ہم بھی چلے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ سنت عبادت نہیں ہوگی سنت عادت ہوگی حضرت علیہ السلام کے عمل کی نقل ان کی محبت میں بس وہ بھی اگر ضروری سمجھا جائے تو واجب ترک ہے مٹانا لازم ہے جیسے اس زمانے میں لوگ ضروری سمجھتے ہیں تو امت کے خواست کو نہیں جانا چاہیے علماء کو نہیں جانا چاہیے امام صاحب کو موزن صاحب کو ہرگز نہیں جانا چاہیے حفاظ کو نہیں جانا چاہیے جو لوگ دین کے ساتھ معروف مشہور ہیں ان دین داروں کو نہیں جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صرف جاہد لوگ کر رہے ہیں کوئی دین جاننے والا نہیں کر رہا ہے یہ معلوم ہو جائے لوگوں عمل سے بھی معلوم ہو جائے اور زبان سے بھی معلوم ہو جائے تو اس رواج کو ختم کرنا چاہیے یہ غلوف الدین ہے نبی نے کوئی حکم نہیں دیا ہم ایسا کر رہے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا اور اس کے مقابلے میں نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں اب پوری بے فکری سے نٹر بن کے چھوڑ رہے ہیں اسی دن نہ فجر پڑی ہوگی نہ زہر پڑی ہوگی نہ عصر پڑی ہوگی نہ مغرب پڑی ہوگی زیادہ زیادہ مغرب اشاہ میں آیا ہوگا کہ یہ شبہ براد ہے تو صاحب جو فرض تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا اور جو چیز ثابت بھی نہیں تھی اسے فرض کی طرح یہ جا انجام دے رہے اس چیز کو ختم کرنا عملا ختم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ورنہ اسلام کے اعتدال کی خوبی ختم ہو جائے گی اسلام کا چہرہ بیرونق ہو جائے کیونکہ ہر بدات اسلام کے چہرے کے اوپر داغ ہے اس کے حسن و جمال کو غرب کرتی اس لیے ہوتا ہے اور بداتوں سے اس پر ظلمت چھا جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے کشش ختم ہو جاتی ہے تو یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے پھر بعض لوگ گھروں میں مقصود قسم کے کھانے بناتے ہیں وہ کہاں سے نکال کے لائے ہیں کب حضور نے فرمایا یہاں تو کم سے کم واقعہ تو مل رہے ہیں فلاں فلاں چیزیں ابھی بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جو چاہے سنتوں پر عمل نہ کریں لیکن بدت نہیں چھوڑتے برابر کرتے ہیں اس کو برابر بڑے احتمام سے کرتے ہیں ہمارے نبی نے کیا تھا اس لئے تو نہیں کرتے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا اس لئے کرتے ہیں تو حجت کون ہے بھئی باب داداؤں کا اتبا کرنا چاہیے بشرت کہ وہ لوگ حق پر ہوں اگر حق پر نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتی اتبا بعض لوگ اس آیت کو پیش کر کے بڑے بڑے علماء محققین مشتہدین ائیم اکرام کی بھی اطاعت نہ کرنے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رائے کہ باب داداؤں کی اتبا مت کرو وہ دھوکے بعض لوگ ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں دین میں خیانت کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب مشرقین نے یہ جواب دیا اِنَّا وجدنا آباء اَنَا پیچھے چلیں گے جب یہ جواب مشرقین نے دیا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ باب داداؤں کی کیوں کر رہے ہو اللہ نے یہ فرما اگر تمہارے باب دادا گمراہ تھے تب بھی کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ باب دادا اور اکابیر اور علماء اور صالحین حق پر ہیں تو ان کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع ہے دین ہی کی اتباع ہے یہ آیتوں کو بھی لے کر لوگ اپنے مسلکوں کے لئے استعمال کر لے رہے ہیں اپنی خواہشات کے لئے استعمال کر لے رہے ہیں جو ساپ بات ہے بھئی سیدھی بات جو قرآن میں ہے وہی بیان ہونا چاہیے چاہے اس سے میری بات بنتی ہو نہ بنتی ہو ہماری بات کی کی حیثیت ہماری جماعت کی کی حیثیت ہمارے مسلک کی کی حیثیت ہماری کی حیثیت توڑ مرور نہیں ہونا چاہیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ باپ دادا شرک کرتے تھے ہم بھی یہ اللہ نے ان پر ریمارک کیا ہے اس کو ہم دوسرے معنی میں پیش کر دیں کہ عمہ کی تقلید نہیں کرنی چاہیے علماء کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے تو یہ سراسر دھوکہ ہے قرآن کریم کی آیتوں کو اپنے نفس کے لئے استعمال کرنا ہے اللہ کے لئے استعمال کرنا تو تو خیر اس میں بھی اعتدال پیدا ہو اسی طریقے سے مسجدوں کو روشن کرنا چوراہوں کو روشن کرنا گھوروں پر روشنی کرنا شب برات ہے یہ یہ کہاں سے ہم نے لیا اس کا وجود کہاں سے ہے کب کہا گیا کس نے کہا کیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ایسا ہے نہیں ہیں اس وجہ سے ان چیزوں سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے پوری روایتیں تقریبا چودہ سے پندرہ چودہ پندرہ روایتیں آئیں ہیں اس سلسلے میں ان روایتوں کے مجموعے سے علماء نے جتنی بات لی ہے وہ یہ کہ یہ رات دوسری راتوں کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے اس کی فضیلت عند اللہ ہے اس کا سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کے لیے جو ہم نے اپنی طرف سے عامال و اشغال بنائے ہیں ان کا بھی اس بات نہیں کیا جا سکتا تب کیا کیا جائے تو اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو سب کو تھوڑی عبادت کر لو اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں بندوں کی طرف وہ آسمان دنیا سے قریب ہو جاتے ہیں اور اپنی طرف سے پوچھتے ہیں کس کو کیا چاہیے کیا مغفرت چاہیے کیا روزی چاہیے کیا اولاد چاہیے وہ خود پوچھتے رہتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف توجہ کریں ایک ایسی بات ہے کہ ہمارا بے نیاز مولا ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اپنی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے اس لئے رجوع اللہ ہو استغفار کے ذریعے توبہ کے ذریعے اور آہندہ کے لئے اللہ سے بھلی باتیں طلب کر کے اپنی جائز دنیوی مرادات بھی اللہ سے مانگیں کیونکہ اللہ دینے پرمائل ہے لو اللہ سے اور اپنی آخرت کی مرادات بھی اللہ کے سامنے رکھیں اور اس کا یہ جو روایات آئی ہیں ان روایات کے مجموعے سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عموم مغفرت کے باوجود جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قبیلے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس صرف ایک تعبیر ہے انگینت بے حساب وہ بال کو گن سکتا ہے یہ تعبیر ہوتی ہے زیادہ کو بتانے کے لئے انگینت بے حساب بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے پر شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کرتا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں مود میں ہو اللہ بخشش کے اللہ رب العزت اس کو نہیں معاف کرتا جس کے ماں باپ اس کی شرارتوں سے دکھ میں ہوں تکلیف میں ہوں ہاں اس نے کچھ نہیں ستایا ہے کسی اور وجہ سے ان کو تکلیف ہے تو اللہ معذور کی معذوری کو سمجھتا ہے اللہ ربکم اعلم بما فی نفوس اِن تَقُونُوا صالحین فَإِنَّهُ كَانَ لِلْحَوَّابِينَ وَفُورًا پھر بھی توبہ کرو کہ اللہ میں ستایا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے ناراض ہے میرے والدین میں معافی مانتا ہوں آپ ان کے دل کو نرم کر دیجئے آپ ان کو حق بات سمجھا دیجئے پھر بھی شرمندہ ہو پھر بھی معافی مانگے پھر بھی ڈرتا رہے اگرچہ کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں ستایا ان کو پھر بھی ڈرتا رہے کہ کہ اس کا وبال نہ جائے میرے اوپر یہ ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے اور اگر ماں باپ کسی کے موجود نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ان کے دوستوں اور ان کے قریبی رشتہ داروں سے بر اور حسن سلوک کر کے ان کی روح کو خوش کر دو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں یہ حکم دیا گیا ہے اسی طرح دلوں میں کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ شب ورات کے اندر اسی طریقے سے رشتہ توڑنے یہ موٹی موٹی چیزیں ہمارے سماج میں اب بھی چل رہی ہیں بہت سے لوگوں کو نشے کی عادت پڑھ دی اب وہ بڑے شریفانہ قسم کے نشے ہیں مگر کرتے برابر ہیں چلتے رہتے ہیں تو یہ مدمن خمر ہے بخشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی محرومی ہے کسی بدنصیبی کی بات ہے تو اب ہی دو دن ہمارے پاس ہیں ہمیں چاہیے کہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ان موانعہ کو ختم کر دیں جو رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں اللہ کی عنایت میں اللہ کی رحمت میں اس کی بخشیش میں ان کو ہم ختم کر لیں وہ ہمارے ہاتھ میں رشتہ توڑا ہوا ہے تو جوڑ لیں کسی کو ستایا ہوا ہے تو معافی مانگ کے معاملہ صاف کر لیں اور خدا نہ خاصتہ کسی شرک کا ابتلا الحمدللہ اللہ نے شعور دیا ہے کرتے تو نہیں لیکن کبھی کبھی شرکیہ تجدید ایمان کر کے اپنے کو توحید پہ جمان جددو ایمانکم بقول لا الہ اللہ تجدید ایمان کرتے رہو تاکہ ہم توحید پہ قائم رہے ہم سے جانے ان جانے کوئی غلط کام کفر کا یا شرک کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے پھر ایمان کو تازہ کر دیں پھر توحید کو مضبوط کر دیں اللہ یہ جلاتے رہنا چاہیے یہ معمول ہونے کا معاملہ نہیں ہے یہ ہمیشہ ڈڑھتے رہنے کا معاملہ ہے نیٹر ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس معاملے میں ہمیں توفیق نصیب فرمائے عدل و اعتدال کی اور ہر قسم کے فرات و تفرید سے محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم